اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں جنگ اور انقلاب اور انسانی پیکار سے دنیا کے عظیم ترین عدب کی تخلیق وجود میں آئی ہے ہومر کی نظم ایلیٹ ہو یا ٹال سٹائی کا نوبل وار اینڈ پیس ان سب کی رگوں میں ہمیں جنگ اور انسانی کشم کش کی تمازت کروٹیں لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہماری ملی تاریخ میں تین مقامات ایسے ہیں جو عدبی تاریخ کے حوالے سے بڑے اہم ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی تقسیم برے صغیر اور چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کی جنگ چھ ستمبر کی جنگ میں ہماری قومی سطح کی قدریں انسانی اور آفاقی قدروں سے اہم آہنگ ہوتی ہیں اور تمام عدب میں ایک تازگی اور تخلیقی لہر دور جاتی ہے اور ایک عرصے سے تاری جمعوت ٹوٹتا و نظر آتا ہے نوبل افسانہ شاعری اور ڈراما ان تمام تبدیلیوں سے آشنا ہوتے ہیں انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں پوری قوم کسی نہ کسی حیثیت سے شریک تھی لہذا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عدب تخلیق شعر و شاعری اخبارات اور جرائد سے تعلق رکھنے والے اہل کلم اہل فکر اور اہل دانش اس زمن میں خامہ فرصائی نہ کرتے تنہیت اس جنگ کے حوالے سے جرائد نے خصوصی اشارتوں کا اتمام کیا اس زمن میں مجھے نقوش کے خصوصی نمبر یاد آ رہی ہیں ہمارے افسانہ نگاروں اور نوبل نگاروں نے اس موضوع پر افسانے بھی لکھے اور نوبل بھی تحریر کیے اس عہد کے بعض ایسی افسانے ہیں جن کے مطالعے سے ہمیں اس جنگ کے مختلف پہلو اجاگر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا بحثیت مجموعی ایک تشخص اور انفرادی سطح پر جرت عظم ولولے اور ہمت کی داستانے بھی نظر آتی ہیں احمد عظیم قاسمی صاحب نے ایک خوبصورت افسانہ لکھا کپاس کا پھول جس میں مائی تاجو کا ایک بڑا ڈومینیٹنگ قسم کا کردار ہے اور وہ پوری ریزسٹنس کی ایک علامت بن جاتی ہے ہجاب امکیاز صاحبہ نے افسانہ لکھا مومبتی انتظار حسین کے تین افسانے ہمیں ملتے ہیں سیکنڈ راؤن آخری خندق اور سوٹ کے تار بانو کچھ سیہ صاحبہ نے سمجھوٹا کلم کنٹ کیا خدیجہ مستور کے بھی تین افسانے ملتے ہیں تنہا تھنڈا میٹھا پانی اور سریعہ التا فاطمہ نے اصحاب تحیر تحریر کیا تو مسعود مفتی کے افسانوں کا مجموعہ شائع ہوا رگ سنگ اختر جمال کے دو افسانے ملتے ہیں صوبے خان اور تلفی ایام غلام اور شکلین نکوی مرہوم کے بھی افسانوں کا مجموعہ آیا آگ اور خون کے نام سے اس میں ان کے چار قابل ذکر افسانے ہیں جنہوں نے خصوصی شورت حاصل کی تھی جلی مٹی کی خوشبو سبز پوش کافوری شمہ اور آگ اور نغمہ پھر انعیت اللہ جو اس زمانے میں حکایت نکالتے تھے خود ان کا کیونکہ فوج سے تعلق تھا اس لیے انہوں نے حکایت کو اس جنگ کے حوالے سے گویا قوم کے لیے وقف کر دیا بی آر بھی بہتی رہے گی ان کا معروف ناول ہے اسی زمن میں ایک اور ٹائٹل بھی یاد آ رہا ہے کھیم کرن کی پگلی سرخندہ لوردی کی تو انٹری ہی انیس سو پینسٹھ کے حوالے سے افسانوی عدب میں ہوتی ہے پاربتی ان کا افسانہ ہے جو ان کا پہلا افسانہ ہے اور وہ اسی جنگ کے حوالے سے کلم بند کیا گیا پھر مشتاق کمر کا لہور مٹی ذکار رحمان کا وہ کون حمیدہ رزوی کا ایک پل آسم مرزا کا خون کا رشتہ اور زیا اقبال کا ایک افسانوی مجموعہ دشمن یہ چند افسانے یا افسانہ نگار یا ناول نگار نہیں ہیں بلکہ یہ ایسی تحریریں ہیں جو تخلیقی سطح پر پاکستان کی تاریخ کا بانداز دیگر ایک باب رکم کرتی ہیں پینسٹھ کی جنگ کے اگر ان افسانوں کا ہم تنقیدی طور پر تدریہ کریں تو دو تین بڑے نمائیاں پہلو نظر آتے ہیں کچھ افسانے وہ ہیں جو عظم و حمد کی داستان بیان کرتے ہیں کچھ افسانے وہ ہیں جن کے حوالے سے ہمارا انسانی رویہ اجاگر ہوتا ہے اور اس میں عجیب و غریب دلچسپ پیرائے پیدا کیے گئے جیسے خدائدہ مصدور کا تھنڈا میٹھا پانی دشمن کا بام گرتا ہے گہرہ گڑا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہیں کہ اس گڑے سے ہمیں تھنڈا اور میٹھا پانی ملے گا تو علامتی سطح پر یہ ایک تخریب میں سے تعمیر کی صورت پیدا کرنے والا افسانہ ہے سب سے دلچسپ ان افسانوں کے ذریعے سے ہمارا وہ مذہبی رویہ نمائع ہوتا ہے جس کے بموجب ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے رہے ہیں کہ مسلمانوں پر جب کبھی بھی سختی مصیبت یا ابتلاع آتا ہے تو فرشتے ہماری مدد کو آتے ہیں یوں دیکھیں تو پینسٹھ کی جنگ کے حوالے سے لکھے گئے نوول ہوں یا افسانیں وہ اپنا جداغانہ ذائقہ رکھتے ہیں اور یہ ایسی افسانیں ہیں کہ جنہیں آج ہم افسانوں سے بڑھ کر اپنی تاریخ کے ایک نہایت اہم مور میں اسطاروں علامات تمثالوں کی صورت میں بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ در حقیقت یہ ہماری تاریخ کے آئینے ہیں جنگ ستمبر کے دوران ہماری تاریخ کے بہترین ڈرامے ریڈیو اور ٹی وی پہ پیش کیے گئے اور اسی طرح عوام میں ان کی مقبولیت اور ان کو سراہا گیا ڈراما ایک ایسی سنف ہے جس میں زندگی اپنی پوری شدت کے ساتھ وارد ہوتی ہے میں آپ کو یاد دراتا ہوں اس احد کا ایک پلے جس میں شہیدوں کی مرتبت کو خراج عقیدت دینے کے بجائے شہدہ پرسونی فائیڈ بورڈر پہ آتے ہیں نہر کا کنارہ بھی آتی اور وہ غازیوں کو عقیدت پیش کرتے ہیں ان کے حیولے ہیں یہ عجیب پلے تھا جس میں شہیدوں نے آ کر غازیوں اور غازی ان کی آواز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس زمانے میں کیمرے اور ٹی وی کا سومان اکیپمنٹ ایسی نہیں ہوتی جیسی آرکل ہوتی ہے یہ طرح فرطوالے کام نہیں تھے لیکن پھر بھی اس احد کے کیمرومننوں نے ساؤنڈ والوں نے بڑی دور جا کر مجھے یاد ہے بی آر بی پہ اس کی چوٹنگ کی اور کس طرح سے اس پروڈیسر کو مجھے ابنام یاد نہیں ہے انہوں نے شہیدوں کو اجاگر کیا ان کی آوازیں ان کے حجولے وہ گنر ہے جو ٹینک کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ آواز سمتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شہید ہو گئے لیکن ہم تمہیں سلام کرنے آئے ہیں کہ جس طرح سے وطن کی دفاع کے لیے تم لڑ رہے ہو یہ ہمارے مقدر میں بھی نہیں ہو سکا تو وہ ایک عجیب و غریب پلیئے تھا جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا اس طرح کے اور بہت سے بڑے ہیوی پلیئے بھی ہوئے میرے اپنے خود دو ڈرامے مجھے ابھی تک یاد ہے حالانکہ اکنے لکھنے میں بہت تحریریں یاد دی رہتی ایک کھیل کا نام تھا سہر سے پہلے سہر سے پہلے سہر نہیں سہر سے پہلے اور دوسرا تھا پھول روشنی اور چہہا یہ دونوں جنگ لڑنے والوں کی نفسیاتی کیفیات کے بارے میں ڈرامے تھے کہ کس طرح وہ اپنے فیئرز کے اوپر کس جذبے کے تحت قابو پاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف نعرہ کافی نہیں ہوتا انسان کے اندرون کا جو سٹرکچر ہوتا ہے جو روحانی سٹرکچر ہوتا ہے وہ اس کو دراصل انسپائر کرتا ہے ہائر آئیڈیلز انسپائر کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے جان جیسی قیمتی چیز کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے جیسے میں اس وقت ساتھ تھے سب کے زندہ اور جوان تھے جب سائرن بچتا تھا ریڈیو کے پاس بھی خندے کے کھلی ہوئی تھی ٹی وی کی اپنی خندے کے تھی اور جو بندہ جہاں کام کر رہا ہوتا سائرن بچتے ہی وہ کام چھوڑ کے خندگوں میں آگئے پھر سائرن بچتے ہی پھر جا کے اپنے کام میں جھٹکے تو اگر ہم یہ بات فتح پر نہ بھی منتاج ہوتی سکسٹی فائی وار میں ہم نے اپنے جذبے نہ بھی دکھائے ہوتے تو پھر بھی یہ یادیں جو ہیں ایک زمانے میں بسری ہوئی یادیں بسر کی ہوئی یادیں یہ مجھے تو اب بھی انسپائر کرتی ہیں کہ کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی امرجنسی پھر ہو جاتی ہے تو چاہے کچھ بھی ہو سوشل فیبرک کسی قوم کا کتنا بھی کیوں نہ خراب ہو چکا ہو ادھر چکا ہو لیکن ایک یونیفائنگ پوائنٹ ضرور آتا ہے وہ ہے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے تیار اپنے آپ کو رکھنا اب جتنا مرض یہ باہر کلچر سے انفلنس ہو جائیں لیکن پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہے خاص طور پر جب ہم ڈرامے کے فیلڈ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ریڈیو اور بعد میں ٹیلیویجن شامل ہوا اور بہت ہی لازوال قسم کے پلیز لکھے گئے انیس سو پیسٹ کے فوری طور پر بعد ریڈیو نے بڑا اہم رول پلی کیا کیونکہ اس وقت ٹیلیویجن کے پاس جدید وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ جنگ کے اس اٹموسفیر کو اور اس پورے یعنی سیناریو کو وہ پلی میں ڈھال سکیں لیکن ریڈیو کے لکھنے والوں نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ بڑے حساس طریقے سے اس موضوع کو چھنا اور مجھے یاد ہے کہ اس میں سوتی اثرات سے کام لیتے ہوئے نہ صرف فیچر بلکہ فیچر کے ساتھ ساتھ دراما اور ڈرامے میں بھی پھر سیریز کی سطح پر انہوں نے بہت اہم کام کیا خاص طور پر اس میں مجھے جو چیز یاد آتی ہے وہ یہ کہ عوام کی سطح پر عوام کا ردے عوام عوام کی زندگی پر اس کے اثرات عوام کی شمولیت ان چیزوں کو موضوع بنایا گیا اور جنگ پس منظر میں ایک رول پلے کرتی ہوئی نظر آئی اس کے بعد ٹیلویزن نے اپنی ذمہ داری کو ظاہر ہے کہ شروع دن سے ہی نہیں بھایا تھا لیکن جب ان کے پاس وسائل آئے تو انہوں نے بہت ہی شاندار انداز میں اس پر نہ صرف خصوصی کھیل بنائے بلکہ سیریز بھی بنائیں اور خاص طور پر ایک سیریز نشانِ حیدر بہت مقبول ہوئی اور اس میں میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی سطح پر ٹیکنیکلی کام ہوا وہ کسی بھی میعار پر آپ دنیا کی کسی فلم کے میعار پر بھی اگر آپ اس کو رکھیں تو اس پر اتنی ہی محنت اور اتنی ہی لگن کے ساتھ کام میرا ہاتھ دیکھیں لکی رہے ہیں کیا کیا چھو خو جی کیا دیکھنی ہے جی ایسی بے تم مار کر رہتا ہوں جی ایسی بے تم مارک